موسیقی جو حالت اس وقت اسرائیلی فوج کی ہے غزہ کا محاصرہ کرنے کی بجائے آج خود اسرائیل اور اس کی فوج اپنے عوان سمیت محاصرے میں نظر آ رہی ہے مجاہدین کی طاقت اسرائیل پر بھاری پڑ چکی ہے اور آج کا یہ کارنامہ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ اسرائیلی فوج صرف محاصر جنگ سے ہی نہیں بھاگی بلکہ اسرائیلی فوج مجاہدین کے ڈر سے ان بیرکوں میں ان رہائشی بیرکوں میں جو کہ اسرائیلی فوج کے لیے بنائے گئے ہیں ان میں بھی محفوظ نہیں رہی اور مجاہدین نے وہاں تک جا کر انہیں انجام تک پہنچایا ہے ناظرین بات کریں گے جنوبی اسرائیل کی جہاں پر جنوبی لبنان کے پاس موجود وادی قتمون کے اندر اسرائیلی فوج نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رکھی تھی ایک بہت بڑا مارکہ جو ہے اپنی طرف سے وہ سر کرنے کے لیے پوری طاقت توڑ چکے تھے پوری تیاری تھی مکمل طور پر جو جنگی ساز و سامان تھا وہ بھی ان کے پاس تھا ایک مکمل پلان بھی ترتیب دیا گیا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کیونکہ یہ فوج اسرائیلی فوج جب وہاں پر دراندازی کرتی ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ سب کچھ ایک ڈرونہ خواب بن گیا وہ وادی قتمون قبرستان کا نظارہ پیش کرنے لگ گئی کیونکہ وہاں پر مجاہدین کے میزائل ان کا انتظار کر رہے تھے یہ میزائل روسی میزائل تھے یا پھر یہ میزائل شمالی کوریا کے میزائل تھے یہ ابھی کہنا قبلنز وقت ہوگا لیکن ناظرین مجاہدین نے وقت ضائع کیے بغیر پہلی ہی پرست پہلے ہی لمحے میں ان پر ان میزائلوں کا استعمال کیا تھوک کے حساب سے ان میزائلوں کو فائر کیا گیا اسرائیلی فوج پر اسرائیلی فوج کی نہ صرف درجن و اموات ہوئی ہیں بلکہ وہاں پر جو فوجی سازو سابان تھا فوجی گاڑیا تھی فوجی آلات تھے فوجی اسلحہ تھا وہ بھی تباہ ہوا ہے بلکہ زخمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور بہت کچھ تو چھوڑ کر انہیں بھاگنا پڑا وہاں سے فرار ہونا پڑا لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی ناظرین یہاں پر ایک اور بار کا پھر مجاہدین نے درج کیا اور ان ذریعت بیرکوں کے اندر جہاں پر رہائش پذیر تھی اسرائیلی فوج اس پر دوبارہ سے حملہ کیا گیا اور انہی مزائلوں کے ساتھ مزید کچھ جو روایتی ہتھیار ہیں انہیں بھی استعمال کر کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو ان کی اوقات یاد دلائی اور وہاں پر بھی وہ محفوظ نہیں رہے بلکہ پڑے پیمانے پر اسرائیلی فوج کو تباہی کا مو دیکھنا پڑا ہے جو کہ امدادی ٹرک اور امدادی سامان وہاں پر غزہ کے معصوم اور نہتے پلسطینیوں کے لئے آیا تھا اور انہیں یہ سامان نہ پہنچے ان کی مشکل حل نہ ہو اس کے لئے اسرائیل نے ان امدادی سامان کو لینے والے اس کی کتاروں میں کھڑے ہونے والے عام معصوم پلسطینیوں کو نشانہ برایا اور اس کا بدلہ آج لے لیا گیا ہے اور پوری شان کے ساتھ لیا گیا ہے پوری طاقت کے ساتھ لیا گیا ہے جس پر پلسطینی مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ابھی تک یہ مئمہ بنا ہوا ہے کہ ان بھیانک اور خطرناک ہتھیاروں کا یا پھر ان بیزائلوں کا تعلق کیا روس سے ہے یا پھر شمالی کوریا سے ہے لیکن ان کا تعلق کسی سے بھی ہو ناظرین انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو انجام دیا ہے اور دشمن کو ناکو چنے چبائے ہیں اور اسے اوقات یاد دلائی ہے آج اسرائیلی فوج کے لیے ایک صدمے کا دن ہے تکلیف کا دن ہے کیونکہ ان کے لیے یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بدنابی اور اس طرح کی رسوائی انہیں میدان جنگ میں دیکھنی پڑی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسرائیلی عوام جو مسلسل آرمی چیف سے استفاہ مانگ رہی ہے وزیراعظم سے استفاہ مانگ رہی ہے پوری کی پوری حکومت پر اپنا اعتماد گھو چکی ہے اور سڑکوں پر ہے کیونکہ انہوں نے اس قسم کی تباہی کا مو پہلے نہیں دیکھا تھا اس جنگ میں جو کچھ اسرائیلی فوج کے ساتھ ہوا جو کچھ اسرائیلی عوام کے ساتھ ہوا وہ ان کے لیے نیا ہے ایک سرپرائز ہے پہلی بار ہے فلسطینی عوام مدتوں سے اس طرح کی قربانیاں دیتے آئی ہے ان کے لیے یہ ظلم اور جبر برداشت کرنا کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا لیکن اسرائیلی عوام کے لیے یہ پہلی دفعہ ہے ان کے لیے یہ یقین کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پندرہ سے بیس ہزار فوجی جو اس وقت زخمی حالت میں نازک حالت میں اسرائیل کے پڑے ہوئے ہیں اسرائیلی ہزمتال بھرے پڑے ہیں عام عوام کی میں بات نہیں کر رہا میں سیویلین کی بات نہیں کر رہا یہ فوجی اب فوج کی نوکری کرنے کے لائک ہی نہیں رہے شاید تاہیات وہ کوئی دوسرا کام بھی نہ کر سکے کیونکہ یہ لوگ اب عام لوگوں کسی زندگی نہیں گزار پائیں گے اور اس چیز کو دیکھ کر ان کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے ان کے رشتہ دار ان کے اپنے عزیز ان کے لیے یہ لمحات اور یہ مناظر جو ہے ناقابل برداشت ہیں کیونکہ اسرائیلی عوام کو یہ کہہ کر اسرائیلی فوج میں دلاسہ دیا تھا کہ ہمارے پاس بہت طاقتور وار مشین ہے ہمارے پاس بہت طاقت ہے اور ہمارے اس ریجن میں ارد گرد جو ہم سایہ ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارا مقابلہ کر سکے لیکن یہ تمام تر دعوے دعوے ہی رہ گئے چار دن میں غزہ کو فتح کرنے کا دعوی اب ایک لطیفہ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے اور اس کے علاوہ ناظرین معیشت اور کرنسی کا بھی جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ بھی اسرائیلی فوج نے کر دیا ہوا ہے یمن بھی اس حوالے سے ناظرین کسی سے پیشے نہیں ہے اور آج کی تازہ خبر میں یمن نے سیدھے سیدھے برطانیہ سے کہا ہے کیونکہ اس کا جو جہاز تھا بحری جہاز وہ تباہ کرنے کے بعد برطانیہ میں ایک شدید ردعمل آیا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے بھی برطانیہ جہازوں کو تباہ ہونا پڑا ہے اسی سمندر میں بحیر احمر میں ڈوبنا پڑا ہے اور وہاں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے اگر امریکہ برطانیہ کی حفاظت نہیں کر پایا تو دوسروں کی حفاظت کیسے کرے گا ان سوالوں نے بھی کافی جنم لیا ہے لہٰذا آج یمن نے بزاتے خود برطانیہ سے کہا ہے برطانوی وزیراعظم رشید سنک سے کہ آپ کا جو جہاز تباہ ہوا ہے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور جو نسل کشی غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں اور آئندہ کے لیے آپ جو حال ہم آپ کا کرنے جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں آپ میں دم ہے تو خود کو ہم سے بچائیے آپ کے پاس طاقت ہے تو بہیرہ احمر سے تجارت کر کے دکھائیں امریکہ یا آپ یا کوئی بھی دنیا کا ملک اگر یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ یمن کو بائی پاس کر کے اپنی تجارت جاری اور ساری رکھ سکتا ہے تو وہ اسے ثابت کرے میدان کھلا ہے ہم تیار ہیں ہم نہ تو نہتے ہیں اور نہ ہی پلسطینی آوان کی طرح کسی محاصرے میں ہے ہمارے پاس پوری طاقت ہے اور ہر طاقت کا جواب طاقت سے دینے کی پوری صلاحیت اور حیثیت ہمارے پاس موجود ہیں لہذا ناظرین امریکہ ہو یا برطانیہ ہو اس وقت بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے اسرائیل پر کہ وہ فوری طور پر پسپائی اختیار کرے اسرائیل کے لیے چونکہ بدنامی کا مقام ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلکی پلکی ہی سہی مگر کوئی کامیابی اس کے ہاتھ لگے تاکہ وہ اپنا آرٹیفیشل دب دبا یا اپنی جو حیثیت ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کر سکے عوام کو مو دکھا سکے یا پھر اس کے جو بڑو سی ممالک ہیں ان کا کہیں حوصلہ اتنا بڑھنا جائے کہ وہ اگر یہ سوچیں کہ حواس نے یہ حال کر دیا اسرائیل کا تو پھر ہم تو پورا ملک ہیں ہم اسرائیل کو نانی یاد دلا دیں گے ایسا کوئی کنسیپٹ ایسا کوئی تصور نہ پنپنے پائے اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کامیابی ضرور حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ممکن نہیں ہے اور امریکہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہاں ایک سرنگو کا شہر آباد ہے غزہ میں جہاں پر اسرائیل کے لیے جیتنا ممکن نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ راضرین امریکہ اس قسم کی جنگوں کا ماہر رہا ہے اسے تجربہ ہے اب غارستان میں چھاپا مار اور گوریلا جنگ تالیبان کے ساتھ امریکہ بھی دیکھ چکا ہے برطانیہ بھی دیکھ چکا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اتحادی ممالک بھی دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں پر اسرائیل کے لیے پہلی بار تھا اس لیے اس نے زمینی حملے میں پہل تو کر دی لیکن اب اس کا انجام گھگتنا اس کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک مکمل فورس ایک طاقت موجود ہے جسے حماس کہتے ہیں اور غزہ کے چپے چپے پر اس نے موت کا ایک جال بچھایا ہوا ہے جس میں وہ اسرائیلی فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے اور اس کے تیش میں آ کر غصے میں آ کر اس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیلی عوام بہیمانہ حبلے کرتی ہے عام عوام پر عام لوگوں پر عام شہریوں پر نحتوں پر بچوں بھوڑوں اور عورتوں پر دباؤں ملانے کے لیے کہ وہ حماس کو سرنڈر ہونے یا پھر کسی قسم کا ان کا حوصلہ پست کرنے کا کام کریں اس کے لیے ان پر ظلم ڈھائی جاتا ہے ان پر حملے اور بمباریا کی جاتی ہیں کیونکہ حماس کا براہ راست سامنا کرنا ان کے لیے ممکن گئی ہے اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ہم سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا آپ کے دنوا کے نوموں کا سب کا ڈیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی